اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نانوڑا ایچ پروگرام قرآن سرحان علاج میں آج ہم ان سے سوال بوچھیں گے کیا کسی انسان کی سوچ پر جادو کیا جا سکتا ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلے گیا کہ ہماری سوچ پر جادو ہوا ہے اسلام علیکم قریصہ جی قریصہ بتائیں یہ کیا ممکن ہے الحمدللہ وقفا و السلام و السلام علی رسول اللہ مباد عدنان بھئی جادوگر جادو کرتا ہے کوئی بندہ انسان جادوگر کے پاس جاتا ہے اور جا کے اسے کہتا ہے کہ فلان خامد بیوی کے درمیان لڑائی ڈال دو یا فلان جو ہے وہ اس کو فلان سے دور کر دو بائی بائی کو دور کر دو یا باپ بیٹے کو دور کر دو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اس کا اس کا پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے جادو کرنے کے پیچھے آخر کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے اتنی بڑی شیطانی وہ عمل کرتا ہے اتنا کچھ کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد تو ہوگا نا بے مقصد کوئی بھی کام نہیں ہوتا اچھا اب مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے جادو گر جادو کرتا ہے جادو کے دریئے وہ حمزاد بیٹا ہے یہ شیطان بیٹا ہے یہ جو سوچ پر جادو کیا جاتا ہے میں اس کی بات کروں اچھا وہ شیطان حمزاد یا تو اس کے خواب میں آنے شروع ہو جاتا ہے انسان کی یا اس کو وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے خیالات اللہ اس شیطان سے بھی پناہ مانگتے ہیں خصوصا سارے کام پہلے سارے جادو ہر قسم کے جادو سے پناہ مانگی ہر قسم کے جناس سے پناہ مانگی لیکن ادھر خصوصی کا اللہ اس شیطان سے خصوصا اس شیطان سے جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں آگے اچھا کیا کرتا ہے حمزاد بھی دیا شیطان بھی دیا اس نے آکے اس کے دل میں اس کے بارے میں بدغمانی پیدا کرنی شروع کر دی اس لئے قرآن نے منع فرمایا کسی کے بارے میں کوئی بدغمانی نہ کرو بدغمانی گناہ ہے انہا باعدددنی اسم گناہ ہے اس سے بچو تو بدغمانی کس طرف سے آتی ہے شیطان کی طرف سے شیطان بندے کی سوچ پر حملہ کرتا ہے بھئی جادو ایسے ہی نہیں ہو جاتا کہ آپ پر جادو اور آپ ایک دم سے بدل گئے اور کچھ اور بولنا شروع کر گئے اور آپ کہہ رہے ہیں جی میں سمجھ بھی رہا ہوں سارا کچھ اور پھر بھی میں اور کچھ بول رہا ہوں نہیں پہلے جادو جادو ایک دم سے نہیں کچھ بھی بدل دیتا وہ پہلے آپ کی سوچ پر کام کرتا ہے آسا آسا انسان کو بدل انسان پر بڑی دیر وہ عمل کرتا ہے کام کرتا ہے جن جو آتا ہے شیطان جن جو ہے وہ نفرت کیسے ڈالتا ہے وہ اس کی سوچ کو بدلتا ہے وہ سوچ اس بارے میں بدل دیتا ہے وسوسے ڈالتا ہے اس کو اس کے بارے میں بری بری باتیں دکھاتا ہے اس کا جو ہے اس کے سامنے جو image ہے اس کو غلط کر کے دکھاتا ہے برا کر کے دکھاتا ہے اس کی جو برائیاں ہیں ان کو مزین کر کے دکھاتا ہے مطلب ان کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو بڑی کر کے دکھاتا ہے برائیوں کو اور نیکیاں اس کے اچھے کام ان کو چھپاہ دیتا ہے اب وہ دل ہی دل میں اس کی سوچ پر ہی ایسا جادو کرتا ہے کہ وہ بندہ اس سے متنقفر ہو جاتا ہے اب دوسری طرف ایک بندہ گیا جی جادوگر کے پاس میں جو فلان لڑکی پر جادو کرنا چاہتا ہوں وہ جو ہے وہ میرے پاس آ جائے اور اس طرح مجھے پسند کرنے لگ جائے اب جادوگر کیا کرتا ہے جادوگر اس کی تصویر میں کوئی آتا ہے یا جس طرح بھی کچھ چیزیں پاؤں کی مٹی وغیرہ وغیرہ کچھ بھی شیطانی عمد اس پر شیطان چھوڑ دیتا ہے بھیج دیتا ہے چین شیطان وہ چین شیطان کیا کرتا ہے اس بچی کے خواب میں آنے لگ جاتا ہے اس لڑکے کی صورت میں اور اس کی سوچ اس کے بارے میں اچھی کرنے لگ جاتا ہے اس کی سوچ اس کے بارے میں بدلنے شروع کر دیتا ہے مثلا جو چیز اس لڑکے کے بارے میں پسند نہیں تھی اس کی سوچ کو بدل دیتا ہے جیسے لڑکی کو پسند ہوتی ہے ویسا کر کے اس کو دکھا دیتا ہے ایسے ہی نہیں یہ جادوگر کہتے جی جو ہے یہ خدای کے دعوے نعوذب اللہ کرتے ہیں بلکل ایسے ہی محبوب آپ کے قدموں میں اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لِحْرَاجِو کون سا کام ہے دنیا میں جو ہوتا نہیں یہ ہمارے ٹی ویوں پہ مشہوری چل رہی ہے ان کی بلکل ایسے ہی کوئی پوچھنے والا ہی نہیں یہ خدای کے دعوے بڑے بڑے دعوے سوشل میڈیا پر اپنے ایڈ سے لا رہے ہیں مجھے بہت کچھ کر رہے ہیں یار سوشل میڈیا تو چلو ایک الگ پلیٹ فارم ہے لیکن پروپر وہ کسی ٹی وی چینل پر چلتے ہیں ان کی ایڈ فلان بنگالی بابا عیسائی بابا فلان بابا اور وہ کیا کرتا ہے من چاہا کام کرویں کون سا کام جو دنیا میں ہوتا نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لِحْرَاجِو خدای کے دعوے کوئی پوچھنے والا نہیں پھر کہتے جی ہمارے ملک میں یہ عذاب اور یہ پریشانی یہ مسئیبتیں کیوں آتی ہیں بھئی اللہ کو چیلنج کیا جاتا ہے علی الان تم پوچھتے نہیں ان کو اجازت دے رکھی ہے تم لوگوں نے ان کو سمجھاؤ ذرا ان کو ہٹاؤ اس کام سے باز آ جائیں وہ کام جو اللہ کے کرنے کے ہیں وہ بندہ کوئی چیلنج سے کہے جی میں کر دیتا ہوں نہیں بھئی ہم بھی ہم علاج کرتے ہیں نا ہمارے پاس حالہ کی قرآن سے بلکل قرآن سے علاج کرتے ہیں حدیث کی دعاؤں سے علاج کرتے ہیں پھر بھی کہتے بھئی علاج اللہ کے حکم سے ہونا ہے کوشش ضرور کریں گے دعا ضرور کریں گے درخواست ضرور کریں گے اس کے آگے ہاتھ پھلائیں گے گڑ گڑائیں گے روئیں گے مانگیں گے اس سے آجز بن کے اس کے دروازے پہ مانگیں گے وہ عطا کر دے گا وہ شفاہ دے دے گا ہمیں اس پہ یقین ہے پھر بھی ہم اس سے مانگتے ہیں اور یہ جادوگر اتنے بڑے دعوے یہ کس طرح کرتے ہیں یہ اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ شیعتین سے ان کی سوچ بدل دیتے ہیں دوسرا شیطانی حملے کرتے ہیں وہ اور طریقے کار ہیں وہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن میں آپ کو پھر بھی ایک واقعہ سنا دیتا ہوں ادھر ازاد کشمیر کی طرف سے ایک میرے شغیر دی ہے اس کے کال آئی اس نے کہا ایک بچی گھر سے بارہ ایک بجے بھاگی ہے گھر سے اٹھ کے اس نے شور کرنا شروع کر دیا اور باغنا شروع کر دیا ایک طرف بھاگی 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 اس کو پکڑتے 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 وہ ایک گھر میں جاگو سے خیر اس کے والے مطلب جو بھی گھر والے تھے انہوں نے پکڑا اور اس کو تھاما اور گھر لے کر آئے وہ بھئی کہتا ہے وہ اوچھ رہا تھا کہ جی اس کا علاج میں کرنے جا رہا ہوں تو اس کا کیا علاج ہے میں نے اس کو طریقہ کار بتایا کہ ایسے ایسے کرو یہ سارا کوئی جادو کے ذریعے ہوئے ہاں میں بتاتا ہوں اس سے بچی جب ہوش میں اس سے پوچھے تو میں کیا ہوا تھا وہ کہتی میرے ایک اردگید آگ لگی تھی آگ لگنے سے مجھے نہیں پتا چل رہا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری جان چلی جائے گی اگر میں دو منٹ بھی یہاں پر رکی تو مجھے ایک طرف راستہ نظر آ رہا تھا وہ اس طرف باغ رہی تھی وہ اس طرف باغیوں 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 اور مجھے وہی گھر جو ہے وہ نظر آیا ہے کہ اس گھر میں چلی جاؤں گی تو بچ جاؤں گی ورنہ مجھے آگ لگ جائے گی اب وہ جادوگر میں نے اس شگرد کو سمجھایا میں نے کہا یہ فلان عمل ہے یہ آگ پر کیا گیا ہے آگ پر اس نے توییز اور یہ چیزیں جلائی ہیں اور اس سے بچی پر پتلا بنا کے اس دبا کے اس پر آگ لائیے ہوتے ہیں جادوگروں کے معاملات تو اس پر یہ عمل کرو گے تو اللہ کے فضل سے بچی ٹھیک ہو جائے گی اور وہ ٹھیک ہو گی اللہ کے فضل سے تو وہ جن جو آیا تھا اس نے بتایا کہ ایک لاکھ رپیہ اس لڑکے نے دیا ہے اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے تو یہ گمراہی کر دے انشاءاللہ ہم اس پر عوال اٹھائیں گے اللہ کے فضل سے کہ ان گمراہی کے ان ظالموں کو ان جادوگروں کو ختم کیا جائے اس ملک سے جیسے سعودیہ میں رول بنایا گیا جادوگر سامنے آتا ہے قرآن ہوتی اس نے بھی یہی رول بتایا جادو کرنے والا اس کی گردن اتار دی جاتی ہے شریعت میں لیکن حاکم وقت کوئی عام بندہ نہیں حاکم وقت یہ فیصلہ کر سکتا ہے تو اس لیے سوچ کو کسی کو بدلا جا سکتا ہے کسی پسند کو ناپسند کیا جا سکتا ہے کسی ناپسند کو پسند کیا جا سکتا ہے بار بار وہ اپنے مائنڈ پہ اپنے دماغ پہ کنٹرول نہ کر پا رہا ہو کسی کے بارے میں برے وسوسے بار بار آئیں تو سمجھ جائے کہ یہ شیطان کا عملہ ہے کسی کے حوالے سے غصہ بہت زیادہ آنا کچھ بھی کیفیت اس کی صورت بری لگنا اس پہ غصہ آنا اس کے بارے میں وسوسے آنا بدغمہ نہیں آنا بار بار آئیں تو سمجھ جائے کہ کوئی مسئلہ ہے بلا وجہ کسی پر غصہ آ رہا ہے بلا غجہ کوئی معاملہ بن رہا ہے تو وہ یہ صورت فلق ناس پڑھے اور جب آئے نا اللہ دی یوسوس بھی صدوری ناس اس کو ہر بار سات مرتبہ پڑھیں ایک بات میں اور ذکر کر دوں سوچ پر جادو کے حوالے سے کچھ لوگوں کی سوچ بن چکی ہوتی ہے صرف جادو سے وہ ان کا مائنڈ نکلتا ہی نہیں ہے ان کا مائنڈ جادو سے آگے کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے وہ ان سے پوچھ لیں یہ بھی جادو سے ہوا وہ بھی جادو سے ہوا فلان بھی ہوا رات میں سویا تھا میری آنکھ کھل گی یہ بھی جادو سے میرے بازوں میں درد ہوا یہ بھی جادو سے انگلی میں درد ہوا بھئی ان چیزوں سے نکلو آپ نے سوچ پر جادو کی بات کی ہے میں اس بات کو بھی واضح کر دوں کہ کچھ لوگوں نے اپنی سوچ کو ہی جادو بنایا ہوا اپنے اوپر شیطان کو سوار کر لیتے ہیں وہ خود جیسے نہیں انسان بیٹھ کے کسی کو کہتا آ بیل مجھے مار وہ بہت زیادہ وسوسوں کے شکار ہوتے ہیں ہر چیز کو جادو ملے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ خود شیطان کو واض دیتے ہیں کہ آؤ ہمیں مارو آب ایل مجھے مارو وہ کیوں کیسے وہ ایسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی وضاحت فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما تھے جا رہے تھے سواری کو ٹھیڑا لگیا صحابی نے فوراں کہا ہماری طرح جیسے ہمارے جملے کچھ قصے ہوتے ہیں شیطان کے بارے نے شیطان کا براہ فرمایا میرے صحابی شیطان کی طرف کیوں منصوب کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے فرمایا نہیں بسم اللہ پڑھنی ہے اللہ کی طرف منصوب کرنا ہے اللہ کا نام لینا ہے جب اللہ کا نام لیتا ہے فرشتے پر بشاتے ہیں شیطان ظلیل ہو جاتا ہے جب فرمایا تم شیطان کی طرف منصوب کرتے ہوتے ہو اس میں قوت آ جاتی طاقت پھول جاتا ہے خوشی سے میں نے یہ کام کیا اب پھر بھی مجھ پہ ڈال رہے ہیں اب جادوگر نہیں پھولتا ہوگا جادوگر کو نہیں خوشی ہوتے ہیں یہ اس کی قوت میں اضافہ کرتی ہیں چیزیں ہر بات کو جادو کی طرف منصوب ہر بات کو جادو کی طرف منصوب اللہ کے بندو اس سے بڑھ کر بھی دنیا ہے اس سے باہر بھی نکلو انسان اتنا کمزور نہیں جتنا بنا لیا خود کو انسان بڑی قوت والی چیز ہے انسان بڑی طاقت والی چیز ہے اس کو پتہ ہی نہیں اس میں کتنی طاقت ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیسا کتنی اللہ نے اس کو قوت دی ہے عام انسان عام جو مطلب کچھ نہیں ہے پڑا لکھا بھی پھر بھی وہ شیعتین سے بہت بھاری ہے شیعتین پر بھاری ہے یہ پتہ ہی نہیں تو اس لیے اس سوچ سے نکلی اپنے آپ کو نکالی ہے اس سوچ سے دوسرا اس بات کو میں مکمل کر دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کر رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب شیطان کی طرف منصوب کر دیتے ہو تو وہ پھول جاتا ہے خوشی سے جب اللہ کا نام لیتے ہو تو وہ سکڑ جاتا ہے جیسے مکھی ہوتی ہے تو اس لیے اللہ کی طرف منصوب کرنا ہے کوئی بھی کام ہے نہ کہ شیطان کی طرف منصوب کرنا ہے یہ بھی جادو سے وہ بھی جادو سے اچھا میں علاج بتا رہا تھا علاج اس کا علاج جو سوچ پر جادو ہو لا حولہ ولا قوت الا باللہ ٹھیک ہے یہ فکر غم سوچ جو آتی ہے نا اس کا علاج ہے یہ تین سو مرتبہ سارا دن میں پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے سارا دن میں اس کے ساتھ سورت فلق ناس ملانی ہے سات سات مرتبہ ہر بار جب آنا ہے جب اللہ دی واسف زوی صدوری ناس پہ آنا ہے تو جو ہے اس کو بار بار دوہرانا ہے ہر بار پڑھتے ہوئے سات مرتبہ اس آیت کو دوہرانا ہے تو یہ سات مرتبہ یہ تین عمل کرنے ہیں اس سے سوچ پر جادو ختم ہو جاتا ہے انسان کی سوچ پوزٹیو ہو جاتی ہے اور بہتر طریقے سے یہ ہر کام کر سکتا ہے بہت بہت شکریہ کاری صاحب جی ناظرین اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تک لئے اللہ حافظ بے تک لئے ثلی ناظر آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ایم؟ موسیقی